قومی آواز کے ناظرین خوش آمدید دیا ہے کس طرح پاکستان چین دوستی نے دشمنوں کی دوڑیں لگوا دی ہیں ویڈیو کے آخر میں آپ کو بتائیں گے کہ کیسے ایران اور سعودی عرب نے امریکہ کا بنا بنایا منصوبہ فلاپ کر دیا ہے دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو ویڈیو کو ویڈیو اور فیس بک گروپس میں شیئر بھی کریں دوستو پچھلے دنوں میڈیا پر یہ خبریں سننے کو مل رہی تھی کہ محمد بن سلمان نے پاکستان کی بجائے انڈیا کے ساتھ تعلقات مضبوط کرنے کا فیصلہ کیا ہے کہا جا رہا تھا کہ سعودی عرب بھارت میں اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کرے گا اس کے علاوہ دولوں ملکوں کے درمیان دفاعی معاملات بھی تیہ پائیں گے مختصر یہ کہ اسلامی مملکت نے پاکستان کی چھٹی کروا کر مودی سرکار کے ساتھ دوستی بڑھانا شروع کر دی تھی تعلقات کی جڑے بہت مضبوط ہیں اور دونوں ملک ایک دوسرے کی شکایات کا آزالہ فوری طور پر کرا لیتے ہیں سعودی عرب کے لیے امریکہ کے بعد اگر کوئی ملک اہم ہے تو وہ پاکستان ہے سعودی عرب پاکستان سے دفاعی تعاون کا خواہ ہے دفاعی تعاون ہی پاکستان میں سرمایہ کاری کی بڑی وجہ ہے دوستو اگر ریاض جدید اسلحہ امریکہ سے لیتا ہے تو افرادی قوت اسے پاکستان فراہم کرتا ہے ساٹھ کی دہائی میں ہی پاکستان نے سعودی ائر فورس بنانے میں مدد دی تھی انیس سو انہتر میں پاکستانی پالش نے جنوبی سرحد پر یمن کی جانب سے حملہ پسپا کیا ایک اندازے کے مطابق ستر اور اسی کی دہائیوں میں تقریباً پندرہ ہزار پاکستانی فوجی وہاں تائنات رہے یہ قریبی اسکری تعاون جنرل راہی شریف کے بطور اسلامی فورس کے سرباہ کے انتخاب سے بھی ظاہر ہوتا ہے دوستو پاکستان اور سعودی ارم نے مل کر اسی کی دہائی میں افوانستان میں پہلے مجاہدین اور پھر تعلوان کی معاونت کی ایک اندازے کے مطابق افوان جہاد کا آدھا خرشہ سعودی ارم نے برداش کیا سعودی ارم کے ساتھ انٹیلیجنس اربراہ پرنس ترکی بن سلطان کا آئی ایس آئی کے ساتھ تعاون کے بارے میں کہنا تھا کہ یہ دنیا میں دو ممالک کے درمیان تعاون کا بہترین نمونہ تھا اس کے علاوہ سعودی ارم پاکستان کو معاشی مشکلات سے نکالنے کے لیے اکثر اربوں ڈالر کے کرزے اور ادھار تیل بھی فراہم کرتا رہا ہے دوستو دونوں برادر اسلامی ممالک کے درمیان تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے لیے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوہ چار روزہ دورے پر سعودی ارم پہنچ گئے ہیں یہ دورہ وزیراعظم عمران خان کے دورہ سعودی ارم کی کڑی ہے جو جمعہ کر روانہ ہوں گے پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ آئی ایس پی آر کے مطابق چیفہ فارمی سٹاف جنرل کمر جاوید باجوہ کے سعودی ارم کے دارالحکومت ریاض پہنچنے پر ان کا استقبال سعودی آلہ عسکری قیادت سمیت پاکستانی سفیر جنرل ریٹائٹ بلال اکبر اور ڈیفینس آتاشی برگیڈیر حارون راجہ نے کیا اس موقع پر پاکستان میں سعودی عرب کے سفیر نفاف بن سعید المالکی بھی موجود تھے آرمی چیف اپنے دورے کے دوران سعودی قیادت سے بھی ملاقات کریں گے جس کے دوران دونوں ممالک کے مابین دفاعی سیکیورٹی تعاون بامی تلچسپی کے امور سمیت خطے کی سیکیورٹی صورتحال پر بھی باتچیت کی جائے گی آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا عمرہ ادائی کے لیے مکہ مکرمہ اور روزہ رسول پر حاضری کے لیے مدینہ منورہ بھی جائیں گے اسکری ذرائع کے مطابق وزیر آزم کے دورے سے قبل آرمی چیف کا دورہ اہمیت کا حامل ہے جس کے دوران سیکیورٹی سے متعلق معاملات پر باتچیت کی جائے گی اور دونوں ممالک کے مابین جو وقتی دوریاں تھی انہیں ختم کرنے کی بنیادے بھی رکھی جائیں گی سفارتی حکام کے مطابق وزیر آزم عمران خان کے ہمرا سعودی عرب جانے والوں میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی وزیر اطلاع فواد چودری اور خصوصی مشیر تاہر اشرفی بھی شامل ہوں گے وزیر آزم عمران خان کے دورے سعودی عرب کے دوران خیر سخالی جذبات کے تحت سعودی جیلوں میں مقید پاکستانیوں جن کی کم سزائے باقی ہیں یا وہ جو چھوٹے جرائے میں قید ہیں رہا کیا جائے گا اس کے علاوہ تین مختلف پروجیکٹس پر ایمو یوز بھی سائن کیے جائیں گے قبل عظیم وزیر آزم عمران خان نے دسمبر 2019 میں سعودی عرب کا ایک روزہ دورہ کیا تھا 2020 میں دونوں ممالک کے مابین OIC معاملات کے حوالے سے باتچیت جاری رہی بعد عظیم سعودی عرب کا پاکستان کی جانب سے کرز کی ادائی بھی کی گئی خیال ہے وزیر آزم عمران خان نے اقتدار سنبھالنے کے بعد سب سے پہلے سعودی عرب کا دورہ کیا تھا وزیر آزم نے اب تک سب سے زیادہ سعودی عرب کے دورے کیے ہیں وزیر آزم کی دعوت پر سعودی ولی اہد محمد بن سلمان پاکستان کا تاریخی دورہ بھی کر چکے ہیں جس میں دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ تعاون اور تعلقات کو نئی بلندیوں پر لے جانے پر اتفاق ہوا تھا 2018 کے آخر میں سعودی عرب نے پاکستان کو تین عرب ڈالر کرز اور تین اشاریہ دو عرب ڈالر کی تیل کی کریڈٹ سہولت دی تھی آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا نے اگست 2020 میں ریاض کا دورہ کیا تھا جس کے 16 ماہ کے بعد یہ حالیہ دورہ شڈول کیا گیا دوستو دوسری جانب امریکہ کا بنا بنایا منصوبہ فلاپ ہو گیا ہے ایران سعودی عرب لڑائی میں بڑا بریک تھرو بھی سامنے آ گیا ہے ایران نے سعودی عرب کے ساتھ مذاکرات کے لیے آمادگی ظاہر کر دی ہے ایران نے سعودی ولی اہد کی طرف سے مذاکرات کی پیش کش کو قبول کرتے ہوئے کہا کہ ایران معاملات کو حل کرنے کے لیے سعودی عرب سمیت اپنے ہمسایہ ملک کے ساتھ کسی بھی سطح اور کسی بھی شکل میں باتچیت کے لیے ہمیشہ تیار ہے ایرانی وزارت خاجہ کے ترجمان سعید خطیب زادہ نے ہفتہ وار پریس بریفنگ میں کہا کہ لہجے اور گفتگو میں تبدیلی تناؤں کو کم کرنے میں بہت زیادہ مددگار اور یہ کہ رویے میں تبدیلی کے ساتھ ہی مذاکرات سے ٹھوس عملی نتائج حاصل ہو سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ خطے کے ممالک ایران اور سعودی عرب کے مابین باتچیت کے نتیجے میں زیادہ امن استحکام اور ترقی ہوگی واضح یہ چند روز قبل ایرانی وزارت خاجہ کے ترجمان کا اپنے ایک بیان میں کہنا تھا کہ اسلامی دنیا اور خطے کے دو اہم ممالک ایران اور سعودی عرب تعمیراتی نظریے اور مذاکرات کی سوچ کے ساتھ امن حاصل کرنے کے لیے تعلقات اور تعاون کے لیے ایک نئے دور میں داخل ہو سکتے ہیں سعید خطیب زادہ نے کہا کہ استحکام اور خطے کی ترقی کے ذریعے اختلافات کو کم کیا جا سکتا ہے ناظرین ایسی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں